اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آل فور یو بکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج کی ریسپی بہت خاص ہے اور بہت ہی زبردست ہے اور اگر آپ جو ہے اس کو بنائیں گے تو یقیناً واہ واہ ہی سمیٹیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے انگریڈیلز آپ دیکھ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے تو چلیے سٹارٹ ٹلیتی ہوں بس لی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ سمجھ آ سکے اچھی سی اور میرا واش ٹائن پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ جو ہے نئے آنے والے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو کیا بن رہا ہے بن رہی ہے پکوڑے بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کے تو سٹارٹ کرتے ہیں پر سب سے پہلے میں نے ایک کپ بیسن لے کر اسے چھان لیا ہے مسالے شامل کر دیتے ہیں پہلے سابود دھنیا ہے کٹانگو دھنیا ہے میرے پاس ایک کھانے کا چمچ بھر کے ایک چاہ کا چمچ بھر کے کسوری میں تھی ہے آدھا چاہ کا چمچ ہے حلدی پاؤڑر آدھی چاہ کا چمچ لارمیچ پاؤڑر آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں مرچہ ہے ایک چاہ کا چمچ بھر کے گرم سالہ پاؤڑر ہے آدھی چاہ کا چمچ نمک خصبے زائقہ لیلے میں نے ایک چاہ کا چمچ لیا ہے اجوائن آدھی چاہ کا چمچ زیرا آدھی چاہ کا چمچ تو یہ تمام چیزیں ہم مسالے یہ بیسر میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے پکوڑے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے یہ چیز جو میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کر دیا اور اب کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس دھنیا ہرا دھنیا ہے یہ میں نے کٹ لیا تھا باریک یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بہت ہی اچھا لگتا ہے ہری مرچے ہیں میرے پاس دو سے تین ادر باریک کٹ لی ہیں شامل کر دیتے ہیں دو درمیانے سا اس کی پیاس باریک کٹ لی ہیں تو یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں شامل ہو گئی یہاں پر آلو کو میں نے کش کر لیا ہے اور یہ چھلکوں سمیت دھونے کے بعد اچھے سے دھو لیجئے پہلے آپ پھر چھلکوں کے ساتھ ہی آپ نے آلو کو کش کر لینا ہے اس طریقے سے پانی میں سے میں نے اسے نکال لیا ہے تو ہم آلو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین ادر درمیانے سا آپ دو بھی لے سکتے ہیں کونٹیٹی جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے چیزوں کی ٹھیک ہے دو انڈے میں نے فل وائل کر لیے اور ان کو میں میش کر لوں گی ٹھیک ہے ان کو زردی کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ کو ڈالنا ہے تو میں اس کو میش کر لیتی ہوں بہت ہی ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا آپ ریسپی کو پورا ضرور دیکھئے گا بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ والی ریسپی یوٹیوب پر آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو ٹھیک ہے ضرور کیا کریں بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے دیکھ کر ویڈیو کو پہلے ہی ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ چیز ہم نے پہلے کھائی نہیں پتہ نہیں کیا چیز بنے کیسا بنے گا تو ٹرائی ضرور کریں کوئی اتنے مہنگی انگریڈینز نہیں ہیں اس میں مہنگی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کی چیزیں خراب ہو جائیں گی آپ کا نقصان ہوگا ٹرائی ضرور کیا کریں بلکہ خود سے بھی نئی چیزیں بنانے کی کوشش کیا کریں بہت اچھا لگتا ہے اور نئی چیز بنتی ہے جب بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ بہت اچھی بنجھے اور سب آپ کی تعریف بھی کریں تو یہ دیکھیں اس طرح انڈوں کو میری میش کر لیا ہے اور انڈے بھی ہم شامل دیتے ہیں آپ انڈے بھی زیادہ لے سکتے ہیں لیکن انڈے ہی ہی بہت انڈے بھی شامل کر دیتی ہم اس کو پکوڑوں کی طرح اس کا میزہ تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کرنے کے بعد دیکھیں اس طرح کا میزہ میں نے تیار کر لیا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا بس اس طرح کا ہونا چاہیے اور یہاں پر پکوڑے میں نے تین عدد بغیر کم نمک والے میں فرائی کرتی ہوں کیونکہ بی پی کی وجہ سے میں کم نمک کھاتی ہوں تو میں اپنا پہلے تیار کر کر سالن نکال لیتی ہوں پھر بعد میں نمک شامل کر مزید پکا لیتی کم نمک پکوڑے باقی پکوڑے میں فرائی کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے سے آپ نے پکوڑے بنا ہے ٹھیک ہے میڈیوم فلیم رکھنا ہے دیکھیں اس طریقے سے ماشا اللہ پکوڑے پکوڑے تھائی اب ہم اس کو نکال ہوں باہر یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنے زبردست لگ رہے دیکھا آپ نے اور کھانے میں بہت ہی زبردست ہے بہت تیسٹ ہی ہیں انڈو کی وجہ سے ان کا ٹیس بلکل ہی چینج ہو گیا ہے ضرور ضرور آپ نے بنا کے پکوڑے بھی میں فرائی کر لیتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ سے پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے پکوڑے ہم نے فرائی کر تمام نکال لیں پکوڑوں سائد پہ ہم ہم پاس درمیانے سائز پیاز اور دو در ہری مرچے گھرنڈر میں ڈال کر پیسٹ بنا لیتے پیاس گھرم ہی پکوڑوں کیا پیاس 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 پیاز کا پیاز ہماری ہوگی ہے اور دیکھیں بابزو ہے وہ چھٹ گئے ہیں اس کے اندر گھی تو ہم اس میں ٹیماتر والا پیسٹ شامل کر دیتے ہیں اور دو سے تین منٹ اس کو بھی ہم چلائیں گے تاکہ ٹیماتر کا پانی بھی تھوڑا سا کم ہو جائے اس میں جو مسائلے ڈالیں گے نمک حسپے ضرورت میں نے یہ آدھی چای کے چمچ لیا ہے آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں مرچے آدھی چای کے چمچ لیا ہے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کٹی ہوئی لاز میں چاڈی چاہ کے چمچ لیا ہے میں نے زیرہ لیا ہے آدھی چاہ کے چمچ 2 3 چھٹکی ita کلوجی لیا ہے آدھی چاہ کے چمچ ہلڑی ہے یہ تمام مسالے ہم شامل کر رہے ہیں اور اس کو بھول لیں گے اچھے سے 6 سے 7 منٹ لگیں گے ہمیں اس کو بھولنے میں اور میڈیوم فریم پر ہم اس کو یہ کریں گے بھولنے گے یہاں پر ملیں آدھا آدھا کپ لائل لوبیا کالے چنی اور سفید چنی بھول کر لیا ہے کھڑے کھڑے بھی ہیں یہ دیکھیں لیکن اچھے سے گلے ہوئے ہیں تو یہ میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ نے اسی ریسپی کبھی پہلے نہیں کھائی ہوگا دیکھیں بھی نہیں ہوگی تو اس کو ہم 3 سے 4 منٹ سفر کریں گے اس کے ساتھ دیکھیں ہم نے اس کو اچھا سب بھول لیا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے ہمارے پاس گریوی ہونی چاہیے اگر آپ خوشک پسند کرتے ہیں تو آپ کم پانی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر میں ڈالوں گی اس میں دھنیا سکھا دھنیا میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چاہے کا چمچ ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک چاہے کا چمچ اس میں سکھا دھنیا شامل کر دیا ہے نمک آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑا سا پانی اور شامل کروں گی اس میں کچھ دیر ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے سلو فلم پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں ایسے پکتے ہوئے اب جو ہم نے پکوڑے بنا کے رکھے تھے یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں تمام پکوڑے ڈالنے کے بعد پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے ہم اس کے اوپر دو ادھر ہری ورچے رکھیں گے اور اس کو دم پر لگا دیں گے پانچ منٹ کے لیے اللہ جی پانچ منٹ دم لگانے کے بعد سانن جو ہے وہ تیار ہے بہت ہی زبردست بہت یونیک قسم کا سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ریسیپی آپ کو اچھی لگی تو پلیز آپ نے لائک کمنٹ شیئر لازمی کر دینا ہے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اگر آپ اس سالن کو پشک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پشک رکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں پکوڑے جو ہیں وہ تمام اس کا شوربہ جو ہے وہ چوس جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے اس لیے تھوڑا سا شوربہ جو ہے وہ میں نے رکھا ہے اور ویسے بھی پکوڑوں کا شوربہ جو ہے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ضرور ضرور آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے پہلے بھی میں پکوڑوں کا سالن جو ہے اس کی ریسیپی ڈال چکی ہوں سب نے بہت پسند کی ہے تو آپ کو کیسے لگی آپ نے لائک کمنٹ شیئر کر کے میری حوصلہ وزائی کر کے مجھے بتانا ہے نئے آنے والے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں نوٹفکیشن آپ کو مل جائے جی تو بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں مجھے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ